تو کیسے ہیں آپ سو دوستو بیچار بات کرتے ہیں بیچار کی بیچار کیا ہوتا ہے دیکھو سب سے بڑی چیز کی ایک سکراتمک بیچار آپ کا سکراتمک بیچار آپ کو اچھے کام کی طرف لی جائے گا آپ کو اچھا وقتیتہوں کے اوپر لی جائے گا آپ کو کامیابی کیوں لی جائے گا ایک اچھا بیچار اس کے اُلٹ اگر میں بات کرتا ہوں ایک بری بیچار نہ تو آپ کو آگے پڑھنے دے گا نہ تو آپ کو کامیاب ہونے دے گا اور سب سے بڑی چیز کی ارسیا میں آپ ناکراتمک کی وجہ سے آپ کے اندر جلن رہے گی چلسی رہے گی کوئی انسان آگے بڑھے گا آپ اس کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتے ہیں اس سے جلن کریں گے اس کے راستے میں کوئی نہ کوئی روڑا پائیں گے آپ سو سب سے بڑی چیز دوست بیچار آتے کہاں سے یہ تھوٹس آتے کہاں سے نیگٹیو بیچار ناکراتمک بیچار یا پوسٹیو بیچار یا سکراتمک بیچار یا آتا کیسے اور کہاں سے پرکٹ ہوتا ہے سو اگر بات کرتا ہوں ناکراتمک کی ناکراتمک بیچار انوارمنٹ دیکھ کر اب انوارمنٹ ہے کہ مان لو یہ کام میں نے کیا بھائی یہ کام تم کر دو محول میں بیٹھ رہے ہیں اس کے گھر میں ایسا ہوں اور آہاں اس کے گھر میں ایک ہوا اس کے وہ ہوا اور آہاں اس کے گھر میں یہ چل اس کے گھر میں وہ چل یہ کہاں سے یہاں سے نیگٹیو بیٹی پیدا ہو رہی ہے ارسیا پیدا یا دوسرے کو لے اکKI جلن پیدا ہو جی اگر اسی کی جگہ ہم بات کرتا ہوں سکر آتمک بی چار سکر آتمک بیچار پوسٹی بی چار یہ پوسٹی بی چار پوسٹی بی Guide کی وجہ سے ہوتا ہے دوست بننا ہے تو ایسا بنو کہ یار کوئی آپ کی برائی کرے تو اس میں سے بھی اچھائی ڈھونڈو کوئی کسی انسان کی برائی کرتا اس میں سے بھی اچھائی ڈھونڈو وہ ہوتا پوشٹی بیچار پوشٹی مائنڈ وہ نہیں ہوتا اگر چار لوگ برائی کر رہے ہیں پانچوں میں پہنچ جاؤں وہاں بھی ایسا ہی ہے یار یہ بنو کہ جہاں پہ چار لوگ کسی کی برائی کر رہے ہیں وہاں تم پہلا کھڑو جاؤ بھئی دھوک کے بھولو بھائی اس کے اندر کمی نہیں ہے وہاں پہ تم اچھائی ڈھونڈو اگر تم وہاں پہ اچھائی ڈھونڈو گے تو ہاں وہ چار لوگ جیلسی کریں گے آپ سے آپ کو اس محول سے اٹھانے کی کوشش کریں گے پہ آپ سچ بول لیں میرے بھائی کپرانی کی دھوک کے بولنا یار سمجھ رہے ہیں بھائی بیچار جب آپ کے مائنڈ میں ایک نیگٹیوٹی آئے گی ایک نقراتمک بیچار آئے گا وہ آپ کو ہمیسا ناکام بنائے گا وہ کبھی آپ کو سکسے نہیں ہونے دے گا اور آپ اسی جیلسی کے مارا آپ سکسے نہیں اسی جیلسی کے مارا آپ کسی اور کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیں گے بکوز کوئی نہ کوئی ٹانگ بیچ میں ڈالتے رہیں گے جس سے بندہ دیکھو آپ پریاس کرو گے اسے پیچھے کرنے کا اور پریاس تو بھی کرے گا کامیاب ہونے کا لیکن ہاں ایک دن آپ کا ناکراتمک پریاس فیل ہو جائے گا اور آپ اسے ناکام کرنے میں فیل ہو جائیں گے اور اس بندی کا سکراتمک بیچار اسے کامیاب بلا دے گا دوست سو بیچار ایک نیگٹیو تھوٹ آپ کو مردہ بنا سکتا ہے ایک ناکراتمک سوچ آپ کو مار سکتی ہے جندہ اور ایک سکراتمک سوچ مریو انسان کو پیدا کر سکتی ہے دوست یہ ہوتی ہے پاور نیگٹیویٹی اور پوسٹیویٹی کی سو میں یہی کہتا ہوں کہ دوست جب بھی لاؤ دیماغ کے اندر پوسٹیویٹی لے کے آو کسی کے اندر کوئی اگر کمی بھی نکالتا ہے نا تو اس کی کمی میں سے اچھا یہ نکالو یاد جب آپ کسی کی کمی میں سے اچھا ہی نکالیں گے تو ہر انسان چرچہ آپ کی کرے گا چرچہ اسی انسان کی ہوتی ہے جو انسان چرچہ کے قابل ہوتا ہے اور دوست چرچہ میں ہمیشہ مہینے رکھتی ہے سوچ ناکراتمک یا سکراتمک سکراتمک سوچ رکھنے والا آدمی میں ایسا آگے جاتا ہے اور ناکراتمک سوچ رکھنے والا آدمی ناکام رہتا ہے دوست پھر اپنی قسمت کو خوشتا ہے اپنے ٹائم کو خوشتا ہے اپنے حالات کو خوشتا ہے اپنے ماں باپ کو خوشتا ہے بھائی جندگی میں آگے بڑھنا ہے سکراتمک سوچو یار ماں باپ کا کام جنم دینا ہے ماں باپ نے جنم دے دیا ہے آپ نے پال پوسکر بڑا کر دیا ہے ٹائم بھائی ٹائم وہی سب کے لیے چوبیس گھنٹے آپ کے لیے جو انسان کامیاب ہوئے اس کے لیے چوبیس گھنٹے اس کے لیے بھی جو فیل ہوا ہے سمیں وہی ہے بس ٹائم ٹو ٹائم بندنے چینج جی کے آپ نے آپ کو چینج کریں آپ جرچہ سوچ ہی اوپر ہے تو باتیں صرف سوچ کی اوپر ہی ہوں گی صحیح نا پوشٹی مائنڈ اور نیکٹی مائنڈ بھائی نیکٹیویٹی آپ کو مار سکتی ہے ادھمارہ بنا سکتی ہے ایک انسان ہوتا ہے بات کرتا ہوں ایک کسی کی جاریے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک انسان ہسپٹل میں جاتا ہے ہسپٹل میں جاتا ہے اور چار لوگوں سے آ کر بولتے ہیں چار انسان آتے ہیں اور بولتے ہیں تو مرے گا نہیں ابھی اگلا بھی آتا ہے بھائی تو مرے گا نہیں پھر اگلا آتا ہے تو مرے گا نہیں ہر بندہ آتا ہے ایک ہی بات کہتا ہے بھائی تو مرے گا نہیں تو سیٹ ہے تو ٹھیک ہے تو سوز بنا بھائی تو$%& موسیقی